تاریخ محمود رضا سے کہ وہ آپ سے خطاب فرمائے برپور انداز میں آپ اس تاریخ محمود صاحب کا استقبال کیجئے برپور انداز میں آپ اس تاریخ محمود صاحب کا استقبال کیجئے وعلا آلی کا وصحابی کا یا خاتم النبیین قابل صد اعترام ہمارے سٹیج پہ بیٹھے ہوئے مہمانانِ گرامی جناب قطب الدین عزیز صاحب محترم جناب پروفیسر غلام عباس قادری صاحب قابل اعترام ڈاکٹر عبد الرحیم صاحب صوبہ حسن مصطفی تحریک کے صدر ڈاکٹر خوشی محمد خضری صاحب اور پنجاب کی مصطفی تحریک کی نمائنگی کرنے کے لیے تشریف لانے والے برادر طائر انجم صاحب بہت ہی اعترام کے لائق انجمن طلب اسلام کی عظیم تحریک سے وابستہ قائد جناب راجہ محمد عزر عباس صاحب اور بہت ہی عزت کے لائق میرے سامنے بیٹھے ہوئے جناب یعقوب قادری صاحب اور بہت سارے نام ہیں جو وقت کے اختصار کی وجہ سے بہت معذرت کے ساتھ تمام مہمانانِ گرامی اور قابل اعترام انجمن طلب اسلام سے وابستہ دوستو اور انجمن طلب اسلام کی سابقین کی تحریک مصطفی تحریک سے وابستہ میرے ساتھیوں وقت اب اجازت نہیں دے رہا کہ بہت طویل گفتگو کی جائے اتفاق یہ ہے کہ بلکل ابتدا میں گفتگو اگر کریں تو شاید سننے کے لیے افراد موجود نہیں ہوتے اور اختتام پہ گفتگو کی جائے تو سننے کے لیے شاید لوگ تیار نہیں ہوتے یہ وہ مشکل مرحلہ ہے اور نماز کا وقت بھی بہت محدود ہو رہا ہے اختصار کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ آج یہاں ہم موجود ہیں نوید رحمت کنمنشن کے حوالے سے اور میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا کہ افراد بہت ساری جگہوں پہ اکٹھے ہوتے ہیں وہ شادی بیعہ کی تقریب بھی ہوتی ہیں وہ ہلڑ بازی کی تقریب بھی ہوتی ہیں مختلف حوالوں سے زندگی میں ہم کئی جگہوں پہ یقجا ہوتے ہیں کسی جگہ ہم گروہ کی صورت میں کسی جگہ ہم غیر منظم انداز میں شریک ہوتے ہیں اور باز تقریب میں اور باز مواقعوں پہ ہم منظم انداز میں شریک ہوتے ہیں یقیناً مصطفی تحریک کا یہ کنمنشن جہاں ایک منظم استماع بھی ہے وہاں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہاں ہم صرف منظم نہیں ہیں صرف جسمانی حوالوں سے یہ فیزیکلی اس کنمنشن میں شریک نہیں ہوئے ہیں بلکہ ہم اضحان کے اعتبار سے بھی اپنے ذہنوں کے اعتبار سے بھی اپنی سوچ اور یقجا فکر کو لے کے اور وہ فکر عشق مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم کے فروغ کی فکر ہے جو انجمن طلبہ اسلام نے ہمیں دی ہے گویا ہم جہاں جسمانی طور پہ بھی موجود ہیں اور شعوری طور پہ بھی آج ہم اس حال کے اندر موجود ہیں عزیز دوستو اور مصطفی تحریک سے ببستہ میرے ساتھ ہی ہو میں یہ کہنا چاہوں گا یہاں جو ہمارا موجودہ معاشرہ ہے جہاں ہماری موجودہ مجموعی صورتحال ہے جہاں منحیس القوم ہم کس صورتحال سے دوچار ہیں اور ایک امت کے اعتبار سے ہم کس سطح پہ کھڑے ہیں بہت سارے مکررین نے اس بات کا تذکرہ کیا اور اپنی گفتگو میں اس حوالے سے کئی باتیں آپ کے سامنے رکھیں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ بات اپنی جگہ بجا ہے کہ اس وقت جو ہمارا معاشرہ نہیں بلکہ اگر ہم امت مسلمہ کو دیکھتے ہیں تو وہاں واحدے سے فکر ہمیں نظر نہیں آتی امت مسلمہ کے اندر بھی اس وقت ایک بیچارگی کی صورت نظر آتی ہے بے ہیسی کا سامان ہمیں نظر آتا ہے وہاں بھی وہ یکجہ ہونے کی کوئی صورت کوئی سبیل ہمیں نظر نہیں آ رہی جس طرح قطب الدین عزیز صاحب ایک حوالہ بھی دیتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھا رہے تھے میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ساری صورتیں اس لیے ہیں کہ ہم نے مصطفی معاشرے کے قیام کے لیے جدو جہد نہیں کی ہے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہی 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 کے لائے ہوئے نظام کو عملی طور پر برپا کرنے کے لیے اپنی کاوشوں کو آگے نہیں بڑھایا ہے حضرات مہدرم اور میرے دوست اور ساتھیوں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو عالم اسلام کے خلاف کتنی بڑی سادشیں ہو رہی ہیں اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ اپنی جگہ ایک تاریخی تلف حقیقت ہے کہ اس وقت کیمونظم کے بعد جو سب سے بڑا ٹارگٹ ہے مغرب کا اور وہ ٹارگٹ یہی ہے کہ اسلام کو بلکل صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے اسلام کو بے دستوں پا کر دیا جائے اور اسلام بحیثیت ایک تمتن کے بحیثیت تہذیب کے کسی بھی جگہ انٹرڈیوز نہ ہو سکے متعرف نہ کروایا جا سکے اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہاں صورتحال ایسی ہے کہ اسلام کی جو بات کرنے والا ہے اس کا تعلق اس کی وابستگی تو مداری سے ہے اور اسلام کو نفاذ نافذ کرنے والی جو قوتیں ہیں یہ جن سے ہم توقعات وابستہ کیے ہوئے ہیں میرے دوستوں وہ لوگ یورپ کی درستگاہوں سے وابستہ ہوا کرتے ہیں اور میں یہاں یہ بھی آپ سے کہنا چاہوں گا کہ آپ دیکھیں پوشش کریں گورو فکر کریں اس معاشرے کے اندر جہاں ہم مصطفی معاشرے کی بات کرتے ہیں تو مصطفی معاشرہ وہ ہوتا ہے جو ہمارے تمام دکھوں کا درما ہوا کرتا ہے جو ہمارے تمام مسائل کا حل ہوا کرتا ہے وہ ہمارے معاشری مسائل ہوں وہ ہمارے معاشرتی مسائل ہوں وہ ہمارے تعلیم کے مسائل ہوں گویا ان کی نویت کوئی بھی ہو ہمارے تمام مسائل کا اگر حل موجود ہے تو اسلام کے اندر موجود ہے وہ مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وآلہی وہ صلی اللہ علیہ وآلہی کے لائے ہوئے ذابطہ حیات کے اندر موجود ہے لیکن دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں کہ کتنا بڑا اسلام کا علمیہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر کوئی ایک مادل اسلامیک سٹیٹ ہمیں نظر نہیں آتی کوئی ایک ٹرو اسلامیک سٹیٹ ہمیں نظر نہیں آتی یہ بھی مغرب کی سازش ہے کہ یہاں ان کو اس طرف نہ بڑھنے دیا جائے اور اتفاق یہ بھی ہے اور یہ دلچسپ حقیقت بھی ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ یہاں بیٹھے ہیں تو مغرب کے خلاف تو باتیں کریں گے لیکن عملا ہم کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہمیں مرداباد امریکہ ریلی کے حوالے سے کام کرنا پڑے تو ہم مرداباد امریکہ کے راک تو علا پیں گے لیکن مغرب وہ ہے امریکہ وہ ہے جو ہمیں مردہ کر دینے کے بعد ہم سے کہتا ہے کہ تمہارے جس ان سے تو ہم نے روح نکال رہی ہے اور اقبال نے وہ جو کہا تھا کہ یہ فاقاکش جو موت سے درتا نہیں ذرا یہ فاقاکش جو موت سے درتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو وہ اس بات کے درپے ہیں لیکن دوسری طرف ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو محدود کر لیا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں اس چیز کی گنجائش نہیں ہے کہ مسلمانوں کا کام تو شاید صرف درسگاہوں کی حد تک ہے مسلمانوں کا کام تو صرف تبلیغ کی حد تک ہے ہم اقتدار کو سیاست سمجھتے ہیں اور ہمارے نزدیک سیاست کو شجر ممنوع ہے میں مصطفائی تحریک کے پلیٹ فارم سے جو ہمارے سیاسی مسائل کا حل بھی پیش کرتا ہے اور مجھے یہ کہنے دیجئے کہ ہم تاریخ سے یہ بات ثابت کر سکتے ہیں کہ کتنے پیغمبر گزرے ہیں وہ دعود علیہ السلام کی صورت میں ہوں وہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہوں اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام ہوں انہوں نے اقتدار بھی حاصل کیا اور برائیوں کے حاتمے کے لیے وہ اقتدار کی طرف بھی بڑے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر جس ریاست کا ہمیں تصور دیا ہے کیا وہ اقتدار کی طرف پیش رفت ہے یا نہیں ہے کہ ایک طرف عبداللہ بن نبی اقتدار سمالنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں اور وہاں کے مسلمانوں کو ایک شیطان صرف شخص ایک منافق برگلا رہا ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وہ سلماتے ہیں اور مدینہ کے اسٹیٹ کے اندر مصطفیٰ معاشرہ قائم کر دیتے ہیں جہاں لوگوں کو سکون ملتا ہے جہاں لوگوں کو راحت ملتی ہے جہاں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں تو گویا اسلام کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے اور میں یہاں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آج بھی ہمارے ملک میں کعوش ہو رہی ہے اور آج بھی شریعت بل کا اور شریعت بل کے نفاظ کا راگلا پا جا رہا ہے اور ہمیں یہ یاد ہے کہ اس سے پہلے بھی جرنلز یا اسلامی سزاؤں کے حوالے سے ایسی یہ کعوش کر چکے ہیں ہم حکمرانوں سے یہی کہنا چاہتے ہیں کہ اسلام کو من حیصل مجموع نافذ کرنے کی کوشش دی جائے اگر وزیر آزم صاحب یہی کہتے پھر ہیں کہ ہم عدل و انصاف کے لیے سپیڈی ترائل کا اور سپیڈی جسٹس کا تصور لانا چاہتے ہیں لوگوں کو ان کے در پہ انصاف فرام کرنا چاہتے ہیں تو مجھے یہ کہنے دیجئے کہ پھر لوگوں کو ان کے در پہ ہمیں روزگار بھی دینا ہوگا پھر لوگوں کے دیگر مسائل تعلیم بھی ان کے در پہ ہمیں دینا ہوگی پھر ان کے جو دیگر معاشر کی مسائل ہیں اس کے لیے بھی ہمیں اسی انداز میں کوشش کرنا ہوگی اور اسلام کو جب تک ہم ایک نظام یہ ایک سسٹم کے طور پہ اڈاپٹ نہیں کرتے اس وقت تک اس کے وہ اثرات مرتب نہیں ہو سکتے جن اثرات کی ہم بات کرتے ہیں یہاں بھی افتخار غزالی شاہ بات کر رہے تھے میں اپنی بات کو اختصام کی طرف لے جا رہا ہوں اور انقلاب انقلاب کی باتیں کر رہے تھے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج انقلاب کی اپنی جگہ ضرورت ہے لیکن اتفاق یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو انقلاب کا تصور بنا دیا گیا ہے کہ انقلاب گویا خون خرابے کا نام ہے مصطفی معاشرے کے اندر انقلاب خون خرابے کا نام نہیں ہے انقلاب سوچ و فکر کے اندر تبدیلی کا نام ہے اگر انقلاب خون خرابے کا نام ہوتا تو فتح مکہ کے بعد وہ لوگ جنہوں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہر طرح ظلم و ستم کے تمام رویے روا رکھے تھے وہ پھر کس سزا کے مستحق ہوتے تو حضرات محترم انقلاب اور مذہب کو آج فساد سمجھا جا رہا ہے ہم روحانی انقلاب کی بات کرتے ہیں ہم صوفیہ کے انقلاب کی بات کرتے ہیں جس کا راستہ کلاشن کوف کا راستہ نہیں ہے جو خون کی وادیوں اور خون کی دیلیز سے ہوتا ہوا آگے نہیں بڑھتا بلکہ جو روح اور فکر و خیال کے اندر بالید کی اور اس کے اندر پاکیز کی پیدا کرتے ہوئے آگے جاتا ہے اس کے لیے آپ نوجوانوں نے مصطفائی تحریک سے وبستہ دوستوں نے کام کرنا ہے اور ہم نے آگے بڑھنا ہے اقبال نے بھی آپ سے کہا تھا کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تُو نے کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تُو نے وہ کیا گردوں تھا تُو جس کا ہے ایک چھوٹا ہوا تارا اور تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں آخر میں کہ ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا اور ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ یہ راہ کچھن راستہ ہے یہ مشکل راستہ ہے اور جب آپ اللہ رب العزت کی راہ میں جیدو جہود کرتے ہیں تو قرآن کہ یہ پیغام سن لیجئے وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَنبَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَّمَرَادْ وہ بشری صابری بشارت پھر ان لوگوں کے لئے ہوا کرتے ہیں جو اپنے انفاس کی قربانی دیتے ہیں جو اپنے مال و اسباب کی قربانی دیتے ہیں جو اپنے جانوں کی قربانی دینے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں اور جن پہ خوف بطاری کیا جاتا ہے وہ اس سے بھی پقابلہ کرتے ہیں اور ایسی ساری صورتحال میں جب وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کو صبر کی اور بشارت دیتا ہے کامیابی کی حضراتِ مہترم اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے ہمارے پاس دو راستے ہیں یا ہم جدوجہد کے لئے تیار ہو جائیں یا ہم اس جدوجہد سے دستبردار ہو جائیں یا ہم عملی اقنامات کرنے کے لئے تیار ہو جائیں یا پھر اپنے راستے کا اور کوئی تائم کر لیں اپنے راستے کا کوئی اور رخ متائم کر لیں اگر ہم نے یہی کرنا ہے کہ ہم نے نظامِ مصطفیٰ کے لئے ہم نے مصطفی معاشرے کے قیام کے لیے جدوجہد کرنی ہے تو پھر ہمیں مزید اتحاد کے ساتھ مزید جوزکھو جذبے کے ساتھ اور مزید قوت کے ساتھ اپنے آپ کو آگے لے کے چلنا ہوگا اس دعوت کو گلی گلی کونچے کونچے میں پہنچانا ہوگا ہمیں اپنے ازلا کے اندر زیلہی کنونشن کرنا ہوگے ہمیں اپنے معاملات کو بہتر کرنا ہوگا ویل فیئر کی فیلڈ ہو ایجوکیشن کی فیلڈ ہو کوئی بھی فیلڈ ہو اس میں ہم نے ترقی کے راستوں کو اپنانا ہوگا اور میں یہاں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہاں بھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی اور ہمارے دوست خوشی محمد خضری صاحب آپ سے کہہ رہے تھے کہ ہمیں ذینی طور پہ معذور کرنے کے لیے اور ہماری سوچوں کو سوچوں کو اور ہمارے زاویہ فکر کے اوپر ایک ایسے گمبیر ہندیرے اور تاریخ کیا اس کے اوپر مسلط کرنے کے لیے آج یہ بھی ہو رہا ہے کہ ٹیکنالوجی کا دور ہے اور ڈش انٹینہ کی فضاء اور وبا جو ہے اس نے ہمارے نوجوان کو بری طرح پائمال کر دیا ہے اس کی سوچ اور فکر کو بری طرح پراغندہ کر دیا ہے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بات اپنی جگہ بجا ہے کہ بلکل ہمارے معاشرے میں ایسا ہو رہا ہے جہاں تبلیغ کی ضرورت ہے جہاں نوجوان نسل کے اندر اصلاح کی ضرورت ہے وہاں قرآن کریم کے اس فرمان پہ بھی ہمیں عمل کرنا ہوگا فاعتبرو یاونی لبسار بسارت کرنے والوں کے لیے غور و فکر کا مقام ہے کہ ہم بھی اس میدان میں آگے بڑھیں ہم بھی تحقیق اور جستجو کے دروازوں کو راہوں کو پھلانگتے ہوئے آگے بڑھتے جائیں اور قرآن کریم نے تو ہم سے یہ بھی کہا سائنس کی ترقی یا ٹکنالوجی کی ترقی سے ہمیں قرآن نے نہیں روکا کسی اس کٹ میزائل کا مقابلہ کرنے کے لیے ضروری ہوگا کہ کوئی پیٹریئیڈ میزائل بنایا جائے اور دوستو اگر جش انڈینہ کے ذریعے آج مرزا طائر قادیانی پوری دنیا میں لوگوں سے محاطب ہو سکتے ہیں یہ ٹکنالوجی اگر ہمارے پاس ہو اور ان ویوز کو ہم روکنے کا راستہ بنا لیں تو کیا ڈاکٹر حمید اللہ جیسے لوگ کیا لازر جنیویسٹری سے وابستہ بڑے بڑے علماء اکرام اور اس طور کے فقی وہ دنیا سے خطاب نہیں کر سکتے وہ دنیا سے مخاطب نہیں ہو سکتے ہمیں اس کائنات کے ساتھ ساتھ آگے بننا ہے اور سب لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ حیات لے کے چلو کائنات لے کے چلو چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو وما لینا اللہ بلدہ